شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اردوستان میں خوش آمدید کرن اٹھو صبح ہو گئی ہے رات بھر تو موبائل پر باتیں کرتی رہتی ہو اور صبح اٹھنے کا نام بھی نہیں لیتی پتہ نہیں لوگ فون پر رات بھر اتنی کیا باتیں کرتے رہتے ہیں یہ سب فضول ہے صرف ٹائم ضائع کرنا ہے اٹھ بھی جاؤ کرن بی بی میری پیاری بہن نہ تم خود سوتی ہو اور نہ کسی کو سونے دیتی ہو کرن نے اپنی بہن نور سے چیختے ہوئے کہا نور اور کرن دونوں بہنیں تھی گھر میں ان کی ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا اببو کا انتقال ہو گیا تھا کرن کی کچھ سوچ عجیب تھی عجیب قسم کی لڑکی تھی اس کی سوچ تھی لوگ موبائل پر کھا تھوڑی جاتے ہیں صرف ٹائم پاس کرتے ہیں وہ ہمیں پاگل کرتے ہیں اور ہم ان کو پاگل کرتے ہیں میری پیاری بہن نے ناشتہ کرنا ہے یا نہیں اوہو تم نہ نیند کا سارا مضا خراب کر دیتی ہو تمہیں پتا ہے صبح صبح سونے کا کتنا مضا آتا ہے کاش تمہارا کوئی بوائی فرینڈ ہوتا تم بھی اس سے رات بھر باتیں کرتی اس مجنو سے تمہارے ساتھ وہ جینے مرنے کی قسمیں کھاتا تو بھی اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتی وہ تمہارے ساتھ تم اس کے ساتھ پھر زندگی کا کتنا مضا ہوتا یار نہ تم زندگی کے خود ملے لوگی اور نہ کسی اور کو لینے دوگی کرن یہ سب باتیں اپنی بہن نور سے بڑے رومنٹک موڑ میں کہے جا رہی تھی اوہو کرن کی بچی یہ بکواس اب بند کرو اور ناشتہ کر لو ٹھیک ہے میرے آقا جیسے تمہاری مرضی تم چلو میں آتی ہوں تو میری بہن کسی مولوی کے گھر میں پیدا ہوتی تمہاری جیسی لڑکیاں صرف گھر کا کام اور اپنی زندگی شہر کی خدمت میں گزار دیتی ہیں اور کچھ نہیں کرن نے ناشتہ کرتے ہوئے نور سے کہا نور بولی کرن تو کبھی مجھ سے بہت مار کھائے گی اور یہ جو تم ساری ساری رات فون پر باتیں کرتی ہو کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس جانا کاش ابو زندہ ہوتے وہ خود تمہیں سمجھاتے ابو کا نام لیتے ہوئے نور کی آنکھوں میں آنسو بھی آگئے اچھا اچھا مولوی صاحبہ اب زیادہ باتیں نہیں اور میری ایک بات سنو کرن نے نور سے کہا ہاں بولو بات یہ ہے میں نے دو دن بعد اپنی سہیلی کی سالگیرہ پر جانا ہے رات کو وہی رہوں گی اور صبح کو آؤں گی یا اللہ اس لڑکی کو اب تو ہی کچھ ہدایت دے ہماری سمجھ سے یہ باہر ہے میرے مولا تو کریم ذات ہے اس لڑکی پر ہمیشہ کرم کرنا نور اپنی بہن کے لیے دعا کرتے ہوئے گھر کے کام میں مصروف ہو گئی نور پانچ وقت نماز بڑی پابندی سے پڑتی تھی نور اور کرن کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور اپنے گھر کا خرچہ چلاتی تھی نور کو اپنی بہن کرن کی ہر وقت فکر رہتی تھی کیوں نہ ہوتی آخر وہ اس کی بہن تھی کہیں یہ لڑکی کسی مصیبت میں نہ فس جائے اور ہر نماز کے بعد کرن کے لیے دعا بھی کرتی تھی دو دن گزرنے کے بعد کرن نے اپنی بہن نور سے کہا مجھے اپنی سہیلی کے ہاں جانا ہے سالگرہ پر اور رات کو نہیں آؤں گی نور نے بہت غصے سے کہا کیوں نہیں آؤگی دیکھو بہن اگر تم رات کو واپس نہیں آؤگی تو پھر حرگیت سالگرہ پر نہ جاؤ کیوں نہیں جا سکتی میں ضرور جاؤں گی اور ہاں ایک بات آپ اور اپنے کانوں کے پردے ہٹا کر اچھی طرح سن لو یہ میری اپنی زندگی ہے اور میں اسے جس طرح گزاروں یہ میری مرزی ہے اب میں بچی نہیں ہوں میں اچھی طرح سب سمجھتی ہوں پلیز آج کے بعد میری زندگی میں دخل نہ دو تو اچھا ہوگا نور یہ سب باتیں بت بنے سن رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسوں بھی امرڈ آئے تھے نور نے کرن سے دکھ بھرے انداز میں کہا میں سمجھتی تھی کرن ابھی تم بچی ہو پر آج مجھے احساس ہوا میری سوچ غلط تھی ٹھیک ہے جو آپ کی مرزی آپ جو چاہو کر سکتی ہو میں تمہیں آج کے بعد نہیں رکھوں گی ہاں ایک بات میری دھیان سے سن لو زمانہ بہت خراب ہے کہیں زمانے والے تمہیں نہ خراب کر دیں ہوسکے تو زمانے والوں سے بچ کے رہنا اور اپنے عزت کا بھی خیال رکھنا یہاں ہر قدم پر عزت لٹنے والے لٹے رہے تمہیں بہت ملیں گے اور عزت دینے والے بہت کم اور تمہیں غلط راہ دکھانے والے بہت ہوں گے پر اچھی راہ دکھانے والے بہت کم عورت کی ایک بار عزت چلی جائے پھر کبھی نہیں آتی آج تم نے اچھا کیا جو مجھے احساس دلوا دیا تو اب بڑی ہو گئی ہو انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے پر اپنے بڑوں سے کبھی بڑا نہیں ہو سکتا اسے اپنے برے وقت میں اپنے بڑوں کی باتیں یاد آتی ہیں اچھا کریں تو اچھی باتیں یاد آتی ہیں اور اگر برا کریں تو بڑوں کی نصیحت یاد آتی ہے اچھا بہن اب تم جو کرو تمہاری مرضی ہے آج کے بعد میں تمہاری زندگی میں دخل نہیں دوں گی خدا کی تم پر ہمیشہ رحمت رہے اور زندگی میں کبھی کوئی دکھ تمہارے قریب نہ آئے نور روتے ہوئے یہ سب باتیں کیرن سے کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی کیرن نے جہاں جانا تھا وہ وہاں چلی گئی کیرن کسی بگڑے ہوئے امیرزادے سمیر سے عشق کرتی تھی جو نہایت ہی آوارہ اور بد چلن اس کا یہ کام تھا مسوم لڑکیوں سے موبائل پر دوستی کرنا اور انہیں سپنے دکھانا اور ان کی مسومیت سے کھیلنا اور خوب پاغل بنانا اس لڑکی کو وہ اپنے حویس کا نشانہ بناتا تو کچھ دن بعد اسے ایسے بھول جاتا جیسے وہ اس لڑکی کو جانتا ہی نہیں یہ تھا اس عوارہ لڑکے سمیر کا کام کیرن کی کوئی سہیلی کی سالگیر نہیں تھی بلکہ سمیر کے ساتھ کسی فائیو سٹار ہٹل میں ڈینر اور رات گزارنا تھا سمیر نے کیرن کو آتے ہوئے دیکھا تو بولا اوہو میری چان اتنا لیٹ خیر تو ہے امی نے تو نہیں رکھ لیا تھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں سمیر بس راستے میں کچھ دیر ہو گئی تھی میری چان اوہ یار میں کتنی دیر سے بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہوں سمیر نے محبوبانہ انداز میں کہا چلو آؤ بیٹھو چھوڑو سب باتوں کو پہلے ہی میرا موڑ خراب ہے کیرن نے سمیر کا ہاتھ پکڑ کر کہا دیکھو کیرن اس طرح نہیں چلے گا اس طرح تو اس پارٹی کا مدہ نہیں آئے گا اس سے اچھا ہوتا ہم گھر واپس چلے جاتے ہیں نہیں نہیں اب سب کچھ ٹھیک ہے اوہ جان تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا سمیر نے پیار سے کیرن کا ہاتھ پکڑ کر کہا اور کیرن کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بہت پیار سے دبا رہا تھا اور پیار بھری نظروں سے کیرن کو دیکھ بھی رہا تھا کیرن میں تم سے اب ایک پل کے لیے بھی جدا نہیں ہونا چاہتا بس اب ہم جلدی سے ایک ہو جائیں مجھ سے یہ اب دوریاں برداشت نہیں ہوتی جان اچھا بابا اوکے اب مجھے یہ بتاؤ تمہارا کیا پروگرام ہے جان ہم کھانا کھا کر ساری رات پیار بھری باتیں کریں گے اچھا جناب اوہو میرے سرکار اب بتاؤ کھانے میں کیا پسند کروگے میری جان تمہارا دل اوہ میری جان ایک دل تو پہلے سے آپ کے پاس ہے کاش میرے سینے میں دو دل ہوتے تو دوسرا دل آپ کو فرائی کر کے دے دیتا جان تم نہ سمیر بات کو بہت لمبا کر دیتے ہو اب کوئی اچھی تھی چیز منگوا ہو سمجھے ٹھیک ہے جان کیرن اور سمیر کھانے سے فارغ ہو کر کمرے میں چلے گئے کسی کا کوئی ڈرم نہیں تھا اور کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا رات کے تقریبا ایک بچنے والے تھے نہ کیرن کو خدا کا خوف تھا نہ سمیر کو سمیر کا تو یہ پیشہ تھا لڑکیوں کو گمراہ کرنا بات تھی کیرن کی جو سمیر کے پیار میں بلکل اندھی ہو گئی تھی اسے اپنے عزت کی کوئی پرواہ نہیں تھی جو سمیر کی ہر بات میں ہاں میں ہاں ملاتی گئی اور خود دلدل میں پھنستی گئی اسے ہر سون سمیر کی محبت نظر آ رہی تھی کیرن سمیر سے مخاطب ہوئی اور اسے کہا سمیر تم مجھے کتنا پیار کرتے ہو پھر سمیر نے کیرن کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ پر بوسا لیتے ہوئے کہا میں تمہیں بیان نہیں کر سکتا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں کیرن میری جان میرے پیار کی کوئی حد نہیں جو میں تمہیں بتاسکوں تم سے میں بے انتہا پیار کرتا ہوں اچھا مجھے چھوڑو کے تو نہیں نہیں جان میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اور ایسا کبھی تم سوچنا بھی نہیں باہر بادل کی گرج تھی بجلی چمک رہی تھی اور جوانی پر کناہ کا نشہ تھا سمیر نے کیرن سے کہا سویٹی موسم دیکھو کتنا پیارا ہے آج تمہارے بہت قریب آنے کو دل چاہتا ہے کیا آپ کی اجازت ہے میرے محبوب کیرن نے شرماتے ہوئے کہا کیوں نہیں کیرن کل بھی تمہاری تھی آج بھی تمہاری ہے اور کل بھی تمہاری رہے کیرن کی ہر چیز کے مالک تم ہو اور میں تمہیں کیسے انکار کر سکتی ہوں سمیر کی تو پہلے سے یہی سوچ تھی اس مصوم پھول کو سمیر نے آخرکار مسلحے ڈالا اور اپنی حویس کا نشانہ بنا ڈالا انسان کتنا گر جاتا ہے اپنے نفس کی خاطر اے انسان تمہیں خدا یاد نہیں رہتا اے انسان تمہیں انسان دیکھے یا نہ دیکھے پر خدا دیکھ رہا ہے کیرن رات سمیر کے ساتھ گزارنے کے بعد صبح اپنے گھر چلی گئی جہاں اس کی بہن نور بہت پریشان تھی اس کے لیے کیرن گھر جاتے ہوئے اپنی نظریں چھکا رہی تھی اور اسے اندر سے اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا نور جو باہر سے بہت غصے میں تھی اس وقت لیکن اندر سے کیرن کے لیے بہت محبت رکھتی تھی کیرن اپنے کمرے میں چلی گئی اور کیرن کے پیچھے نور بھی کمرے میں آ گئی کیرن ابھی بیٹھے ہی تھی نور نے کہا میں تمہاری زندگی میں دخل تو نہیں دینا چاہتی پر یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا تم کو پتا ہے ماں بہت بیمار رہتی ہے اور خدا نہ کرے تم کو کچھ ہو گیا تو کیا بنے گا ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں نہ ہمارا کوئی بھائی ہے اللہ کے سوا کوئی ہمارا سہارا نہیں یہ تم اچھی طرح سوچ لینا اور تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتی اب تم تھک گئی ہوگی آرام کرو اور کمرے سے نکل کر سیدھا اپنی ماں کے پاس چلی گئی جو بھی سر مرک پر پڑی اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی تھی نور نے روتے ہوئے ماں سے کہا دیکھو ماں آپ کی بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے لگی ہے اے کاش تم کرن کو سمجھاتی آج ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے میں اپنے درد کہاں جا کر بیان کروں بتاؤ کون سنے گا تیرے سیوہ ماں اب تو کچھ بولو ایسا لگ رہا تھا نور دیواروں سے باتیں کر رہی ہے کیونکہ ان کی ماں بولنے سے کاثر تھی وہ بیماری کی وجہ سے بول نہیں سکتی تھی تین چار دنوں سے کیرن کا سمیر سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا کیرن گھر میں اب پریشان رہتی تھی کیونکہ سمیر کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا کیسے آن ہوتا کیونکہ ایسے انسانوں کے نمبر ایسا ہونے کے بعد بند ہو جاتے ہیں یہ صرف شکاری ہوتے ہیں جو شکار کر کے غائب ہو جاتے ہیں ایسے ہی دن رات گزرتے گئے بات مہینوں تک چاہ پہنچی کیرن اس پریشانی کی وجہ سے کافی بیمار ہو گئی اسی دوران نور کی شادی کی باتیں ہو رہی تھی نور کو اپنی بہن کیرن کی بہت فکر تھی کیونکہ کیرن نے جو بویا تھا وہ کٹنے کا وقت آ گیا تھا وہ امید سے تھی کیرن اپنے کیے پر بہت چھرمیندہ تھی اب اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ نور صحیح تھی نور کی یہ خواہش تھی کہ پہلے کیرن کی شادی ہو جائے پر کیرن یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کیرن ہر بار نور سے یہی کہتی میں نے نہیں کرنی شادی مجھے نفرت ہے مرد ذات سے میں آپ کے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوں پلیز شادی کے ٹاپک پر کوئی بات نہ کریں وہ کیرن کی یہ باتیں سن کر خاموش ہو جاتی پر اندر سے بہت روتی اور دن بہت تیزی کے ساتھ گزرتے گئے آخرکار کیرن کی ڈیلیوری کا دن بھی قریب آ گیا کیرن کی صحت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی نور کیرن کے لیے فکر منت تھی ایک دن کیرن کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور کیرن کو جلدی سے اسپتال لے گئی جب ڈاکٹروں نے کیرن کا چیک اپ کیا تو نور سے کہا بچہ اندر مر چکا ہے اس لیے اس کو جلدی ہی آپریٹ کرنا ہوگا وقت بہت کم ہے اور ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ مریضہ بچ سکتی ہے یا نہیں نور کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے اور اس کی زبان پر دعا تھی اے اللہ میری پیاری بہن کی زندگی بچانا اور کیرن کو بار بار دیکھ رہی تھی کیرن نے نور کو روتے ہوئے دیکھ اپنی طرف بولایا اور کہا میری پیاری بہن تم مت رو یہ میری گلتی کی سزا ہے جو مجھے مل رہی ہے کاش میں اس وقت تمہاری باتیں سمجھتی آج اس حال میں نہ ہوتی تمہاری وہ باتیں سچ تھی تم اچھی بہن ہو میری جیسی لڑکی کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے پلیز مجھے معاف کر دینا اور اب مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے نور روتے ہوئے بولی تم ایسی باتیں نہ کرو تمہیں کچھ نہیں ہوگا تمہیں میری زندگی بھی لگ جائے کیرن نے کہا اس کاغذ پر سائن کر دیں ہم مریضہ کو آپریٹ کر رہے ہیں کیرن کا آپریشن شروع ہو گیا نور باہر پریشانی کی حالت میں اپنی بہن کے لیے بہت دعائیں مانگ رہی تھی کچھ دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے اور نور سے کہا سوری ہم آپ کی بہن کو نہیں بچاسکے نور یہ سن کر غم سے وہیں زمین پر گر گئی اسپتال میں مجود لوگ اس کے آس پاس جمع ہو گئے وہ روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی کاش تم ایسی گلتی نہ کرتی آج ایسا نہ ہوتا تمہارا موبائل ہی تمہارا قاتل نکلا نہ تمہارے پاس موبائل ہوتا اور نہ تم سے ایسی گلتی ہوتی اور نہ تم آج اس طرح مرتی ناظرین اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اسی طرح کی دیگر سبق اموز کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اردوستان سبسکرائب کرنا مت پھولیں میں تہہم اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگہبان